میں کہا اقبال کہتا ہے یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مشکل وقت تو آیا ہی نہیں مسلمان ہے مشکل وقت تو آیا شام والوں پر وہ اب دلال صاحب کیا کہتے بیس لاکھ شامی شہید ہو گئے بیس لاکھ مسلمان شہید ہو گئے وہاں بیس لاکھ اور ملین کے حساب سے لوگ وہاں یتیم ہو گئے وہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں میں تو گیا تو وہاں یتیم ہی یتیم تھے صرف عورتیں اور بچے تھے صرف مرد ایک بھی نہیں تو کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم حضور کے دین سے غداری کر کے بچ جائیں گے یہ ایسے نہیں ہوگا حضور سے بھی وفا کرو اور حضور کے دین کے ساتھ بھی وفا کرو مسجدیں ویران ہیں آج شامیوں سے جا کر پوچھو ان کو تو نماز پڑھنے کا پتہ نہیں کھڑے ہیں تو بم ابھی گر جائیں گے مسجدیں ویران ہیں لوگوں کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے وہ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے عشر تک سونا پڑے گا خاگ کے سائے تلے سمان کے نیچے جاگ لو جتنا جاگنا ہے عشر تک سونا پڑے گا خاگ کے نیچے کوئی وہاں نبوے نباریاں جیل کی جو وہ کوٹڑی ہے نا وہ بھی ایک قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ زندوں کے لیے قبر ہے اور حقیقت میں بھی وہ قبر ہے حسن دیکھے رون لے ہی تین دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی اہمیں گزری جو میں پانی وچ پتا سا ہو تے سوڑی قبر سٹ گتے سن لیکن جس ویلے ہونی اتنی جگہ اتے پاسا پرتن دی جگہ بھی نہیں ہونی اتے پھر کی بڑھنا ہے آنا ہوتے رسول اللہ نے آنا ہوتے حضور نے اس دن جو رسول اللہ نے فرما دیتا کہ اے تا بڑا بے وفا نکڑیا اے میرا کلمہ پڑھ کے بے میری ناموس دے خلاف بے پارٹی دے دھڑے کٹتا سی ہے اے دی پارٹی چونکہ میری ختم نبوت دے خلاف سی اے پارٹی دے دھڑے کٹتا سی اتے تا یا پارٹی آنایاں کوئی نہیں آنا ہوتے آنا ہوتے رسول اللہ نے آنا ہوتے حضور نے سوال بھی حضور دے باری ہونے مَا کُنتَ تَقُولُ فِي عَذَرْ رَجُلْ دس بھائی انہ دے بارے کی کہندہ راندہ سی محلومی سے پڑھنا آندا نماز تراویر میں کدھی نہیں سی زندگیج پڑھی پانچ نمازہ میں کدھی با جماعت نہیں پڑھی زندگیج میں زندگیج پورا قرآن ایک دفعہ نہیں پڑھ سکیا میں پورے قرآن تر ترجمہ نہیں پڑھ سکیا میں عدیث پاک بھی عدیثم بھی کدھی نہیں سنی ہے زندگیج میں نے جبناز جنازج بھی دعا لائی رکھیا میں نے دعا جنازج بھی نہیں سی آندا اے ساری ہیں گلنا اپنی جگہ اے تو ہوتے نہیں نماز جنازہ کتنے پڑھیں کوٹھیاں کتنیاں بڑھا کے آیاں کاران کتنیاں بڑھا کے آیاں پتران دے ویاء کر کے آیاں کی نہیں دینو ویاء آیا کی نہیں اور کوئی زمین شمین خریدی اے تو سوال ہی نہیں ہونا اے تو بابا دے دے سوالاں سوال اتنے بھی اینہ نرکی کی تے اے بھی غداری کار بیٹھے ہوتے دس سو بچے کا کیتوڑا یہ حضور نے ہاں کی غداری کار بیٹھے میں پھر سوچتا ہوں دا کہ آلہ حضرت فرمان نے رو رو کے دریاں بہا دیئے حضور اے نوستے روئے اتنا کہ دریاں بہا دیتے اے نوستے حضور اتنا رو دے رہے کہ جیڑے آج بے وفائی دے اس حد تک چلے گئے کہ ایک طرف حضورتی ذات ہوئے ایک طرف ایک پارٹی ہوئے نہ دی ایک ایندل نہیں تھی ساڑھی پارٹی چونکہ ادھر ہے لہٰذا اسی لبیق والے کوئی خلاف ہیں اور انہوں پتہ ہی نہیں کہ لبیق والے ہوں دے مشن کے وے مقصد واسطے کھڑے ہو اسی ایسا حالت ہے جیوے لگے پھرے ہو تھے جیلہ ویج جناب قدی جانے چوکی ادھر لے جان قدی ادھر لے جان قدی کوٹا ویج لے آن قدی کینج لے آن اس دے باوجودہ سی وہ تھے بیٹھے رہے تھے تسا کی سمجھ دو ہمیں بیٹھے رہے ہیں اسی لوگ پھر بیقی تسی گھریں تفسرے کرنے ہیں ساڑے بارے تسا دتا کے وے دین نو اٹھ کے میں کوئی دین نو پتر دیتے ہیں یا میں ہتھکڑی لوائی دین تسی گھروں نہ نسے ہوندے تو جناب وہ گستاق عورت ہمیں اینج چکوڑی مار کے نکڑ جانی سی ہونے یہ تک قیامت نو فیصلے ہونے نو حضور دے سامنے میں تو انہیں سچی بات کر رہا حضور نے ایک کو گلتے بلا لینے بائی کروڑ نو بلاوے نو بائی کروڑ یا بائی کروڑ نو بلاوے نو بائی کروڑ صحابہ جناتے دلہ بن مبارک کو کسے نے پچھا عمر بن عبدالعزیز افضلن یا امیر معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل سنت نزدیک پنجوہ خلیفہ راشدن آن جی اسانی عمرن آپ دے دورش شہر تے بکرییں ایک جگہ پانی پیتا اور آپ دے دورش چمٹی بھی نہیں مری بلا وجہ جانوار کسی دورش چمٹی بلا وجہ کسی نہیں ماری اتنا عدل تے انصاف سی آپ دے دورے اس دے باوجود اتنی اشانہ دے مالک عمر بن عبدالعزیز کہ عبداللہ بن مبارک کوئی سے نے پچھا جی عمر بن عبدالعزیز افضلن یا امیر معاویہ آپ نے فرمایا حضور دی امیت اچھا امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا اس دے ناکیج جڑی مٹی وڑینا عمر بن عبدالعزیز تہو دا مقابلہ بھی نہیں کرتے آج لوگ پتنی کس پر ناز کرتے ہیں کئی مسلمانی پر ناز کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی میں بات کر رہا ہوں امیر معاویہ جڑا حضور دی امیت اچھا گھوڑا دوڑایا او دے ناکیج جڑی مٹی وڑی امیر معاویہ دی ناکیج نہیں آپ دے گھوڑے دے ناکیج جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتے یہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں سیدنا سدی کے اکبر حضرت عمر عثمان غنی مولا علی تے پنجویں انہوں اے لے سنتا سی شمات کرتے ہیں اتنی ہے شانہ دے مالک اے میں گل جڑی کرن لگا ہوں صحابہ دے گھوڑے ہیں تھی وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَن قرآن نے بیان کی تا وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَن فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَاسَرْنَبِي نَقَان فَوَسَتْنَبِي جَمْع یہ ساری ان کے گھوڑوں کی رب نے شان بیان کیا جنہ دے گھوڑے دیئے شان صحابی دی کی شان ہونی کتنے صحابہ کٹے جی میدانیں ہوتے جو حضور دے سامنے کھڑ کے تیس صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے حضور دے دفاع کر دے ہیں کٹے تیس صحابہ اینج کر کے تیس صحابہ جنہ دے گھوڑے دی نک دی مٹی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ اوہ اینج کٹ کے کٹے سارے حضور دے سامنے تے سارے ہاں دا نعرہ ایک کوئی سی وجہی دونہ وجہ کا نفسی دونہ نفسے کا ماں اوپر عملہ کرتے ہو ہمارے یہ چہرے اور ہمارے جسم جو کٹنے کے لیے موجود ہے ہمیں مارا تو صحابہ تی کٹ گئے جنہ دے گھوڑے دے نک دے مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتے کہ تاڑی میری جان اتنی قیمتی بڑھ گئی کیا سا حضور دی حضرت دی خاطر گلک دے نہیں کیتی جڑا کر رہے ہو کہتے چپ کروئے چپ کروئے چھڑو تجھ تجھ کےڑے پاسے لگ بہو بھائی تو کےڑے پاسے لگیا تو دس دنیا اے جیڑی زمین آسمان بھی کھڑے آئے حضور دی وجہ تو کھڑے آئے اے جیڑی امت دے کرتو تانا اے کدھوں دے بندر دے خنزیر بان چکے ہوں دے بندر بھی بان چکے ہوں دے خنزیر پہلی ہوتی ایک ہفتے آئے دن نافرمانی ایک ہفتے دی نافرمانی کیتی سی وہ مچھلیاں نہیں پکڑنے ہونا پکڑیاں اللہ نے فرمایا ہاں سی بندر بھی بنا دیتے تھے خنزیر بھی ترے گروہ بان گئے سن جیڑا قرآن نے بیان کیتا تین گروہ بان گئے سن مچھلیاں دے بارے ایک تے او سن جیڑے مچھلیاں پکڑ دے سن نافرمان ایک او سن جیڑے انہوں روک دے سن بندے نے پتر بن ہوئے کیوں نافرمانیاں کر دے ہو تیسرا گروہ سی صوفی آڑا تصمیح چھکن آڑے ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہم ان سے بھی کوئی تعلق ہم ان سے بھی نہیں ہیں تین گروہ بان گئے قرآن نے بیان کیتے جیڑے تے نافرمان سن وہ بندر بڑھیں تے جیڑے چپ بیٹھے رہے ہیں وہ خنزیر بڑھ گئے انہوں نے اندر غیرت کوئی نہیں سی نبی دے بارے تو سنگی سمجھ دے ہو کدوں دے سارے فیصلے ہو چکے ہوں دے صرف ایک ہی بات ہے خیمہ افلاگ کا استعدہ اسی نام سے ہے یا زیر خیمہ کھڑا یا صرف حضور کی وجہ سے کھڑا ہے کیڑا کرتو تے جیڑا حضور دی امت نہیں کر اس واسطے اپنے آپ نو بدلو ہونویں ہسپتال لیں جاؤ تو کسی نو ایتھو ٹوٹیاں لگی ہیں کسی دے دل چیرے جا رہے ہیں کسی دے پینڈر سے ہو رہی ہیں کسی دے جناب شوگر آئی ہوئی ہیں سارے ہسپتال بھرے پین مرتے ہیں انج بھی جانے ہیں جیڑا حضور دے ناہتے مرے گا یا حضور واسطے مرے گا او دہ کی شان ہونی دنیا آخر مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں